اقامت دین، اعلائی کلمت اللہ، غلبی دین، اظہاری دین ان باتوں کے لئے مولانا مودودی نے برائے راس قرآن اور سیرت رسول سے استدلال کیا ہے اب جو لوگ قرآن اور سیرت رسول کے بغیر صرف لغت، تاریخ یا بعض فقہا کے اقوال میں اور ان کے عبارات میں یہ چیز ڈھونتے ہیں وہ غلطی پر ہیں یہ پہلی بات دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مولانا مودودی کے تصور دین اور عبادت کے مطابق یا چلے جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ یہ بھی تو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم کی تھی اور عبادت کے مفہوم اور تصور کو ذرا وسیع کیا تھا تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کی استلاحات دین، عبادت، رب، الہ، اقامت دین، غلب دین میں یہ باتیں نہیں تھی تو گویا کہ وہ دنیا کے اوپر اسلام کے غلبے کا کریڈٹ نہ قرآن کو دینا چاہتے ہیں نہ پیغمبر کو دینا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بتائیں یہ کس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے پوری دنیا کے اوپر اسلام کے غلبے نے جو اثرات سوڑے ہیں آپ نے مولانا ابو الحسن الندوی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کہ جب دنیا کے اوپر مسلمان غالب تھے تو کیا تھا اور دنیا کی امامت سے مسلمان معذول کیے گئے تو دنیا کو کتنا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑا یہ کریڈٹ آپ قرآن کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے آپ کس کو دینا چاہتے ہیں تیسری بات میں یہ ارز کرنی کہ جو لوگ مولانا مودودی کے تصور عبادت اور تصور دین پر سوالات اٹھاتے ہیں ان کے ذہن میں حاکمیت اور حکومت کا تصور کا فرق واضح نہیں ہے وہ اس بارے میں کنفیوز ہیں کہ جہاں پہ مولانا مودودی اسلام کی حاکمیت کی اللہ تعالیٰ کی سورنٹی کی بات کرتے ہیں وہ بات کیا ہے اور جہاں پہ وہ اسلام کے حوالے سے حکومت کی بات کرتے ہیں وہ بات کیا ہے وہ ان دونوں کے فرق کو نہیں سمجھتے آسان بات تھی کہ لوگ قرآن مجید سے اور احادیث سے دین کے جو عبارتیں ہیں الدین کا لفظ وہ جمع کر دیں احادیث میں سے وہ جمع کر دیں اور پھر اس کی مجموعی مفہوم کو پیش نظر رکھ کر وہ دیکھیں کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے قرآن دین کن معنوں میں استعمال کرتا ہے اور عبادت کن معنوں میں استعمال کرتا ہے اس بحث کو آسان بنانے کے لئے سادہ سا طریقہ ہے کہ آپ قلم کاغذ لے لیں اور قرآن مجید سے وہ آیات نکالے جن میں دین کا لفظ آیا ہے وہ آیات نکالے جہاں میں پہ عبادت کا لفظ آیا ہے اور پھر اس پوری سیاق و سباق کے ساتھ ان دونوں باتوں کو دیکھیں کہ قرآن کس سیاق و سباق میں کس لفظ کو کیسے استعمال کرتا ہے ایک آمیانہ قسم کا سوال جس کو لوگ عالمانہ انداز میں پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی نے دین اور عبادت کو سیاسی بنایا ہے اور اگر دین اور عبادت کو سیاست بنایا جائے تو پھر دیندار لوگوں کے حوالے سے جو ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ متقی ہوں گے پرہزگار ہوں گے عبادت کے حوالے سے جو تصور بنا ہے کہ عبادت گزار لوگ کس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں پھر یہ تقوی اور یہ عبادت کا اور یہ خدا ترسی اور خدا خوفی کا تصور ذرا پیچھے چلا جائے گا اور یہ سیاست اور یہ حل چلے اور یہ حل گلہ کا تصور جو ہے وہ آگے آ جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ بات اس دور کے بعض علاقوں کے حالات کے تناظر میں کرتے ہیں جبکہ وہ سمجھانا تو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اصل دین یہ نہیں ہے اب یہ ایک کنفیوزن ہے اب یہ ایک تشکیق والا ماحول بن رہا ہے کہ کچھ لوگوں کی کچھ کمزوریوں کو پیش نظر رکھ کر پورے اسلامی تاریخ پر اور پوری اسلامی جو عقائد ہیں ان کے اوپر کوئی نئی بات ہو کوئی نیا خول چڑایا جا رہا ہے اگر آپ کو کسی سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ بتائیں اگر آپ نے کچھ لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو ان لوگوں کی اصلاح دوسرے انداز سے کر لیں لیکن یہ بات کہ جب دین اور عبادت کا وہ تصور سامنے آ جائے جو مولانا مودودی نے سامنے رکھا ہے تو اس سے خدا خوفی کم ہو جائے گی تقوی کم ہو جائے گا میں حیران ہوں کہ ان باتوں کی بنیاد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام کے دور کے گزرتے ہوئے حضرت امام حسین نے اس کو زندہ کیا یہ تصور تو امام حسین نے زندہ کیا اس کے بعد پھر امام بخاری اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد ابن حمباللہ اور امام ابن تیمیہ پھر اس کے بعد ہمارے مجدد الفسانی تک بات لے آئیں پھر مولانا مودودی اور سید قطب اور علم اقبال تک ان لوگوں میں آپ کو کون نظر آتا ہے جو متقی نہیں ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر انہوں نے اپنا سر دینا اپنا فخر سمجھا آیا ان کو آپ متقی سمجھیں گے یا ان لوگوں کو متقی سمجھیں گے جو بھاگ گئے جنہوں نے معذرت خواہانہ لہجے اختیار کیے جنہوں نے معافیہ مانگی اور جنہوں نے درباروں میں جا جا کر ان کے مدہ میں بادشاہوں کے مدہ میں قصیدے پڑھے تقوا کس کو کہتے ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابے کرام کی تربیت کسی کونے کسی گوشے کسی تکیے میں کی تھی یا ان کو میدان میں اتار کر لوگوں سے ان ظاہر مقابلہ تھا ظاہر لوگ پتر کھاتے تھے ظاہر لوگوں کے اوپر زمین تنگ کی جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور عبادت کے اس تصور کو جو مولانا مودودی نے لیا ہے اسی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کونوں کردوں کا راستہ تو نہیں سکھایا نہ خود جا کر کسی غار میں بیٹھ گئے کہ ہم اپنی تربیت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ٹکرایا وقت کے فرعونوں سے ٹکرایا آپ قرآن پڑھیں مکی صورتیں پڑھیں قَالَ الْمَلَعُ یہ صورتِ حُود میں اور صورتِ العراف میں جو بھی پیغمبر اٹھتا ہے اس کے مقابلے میں ملع اٹھتے ہیں ملع ملع کے مطلب کیا ہے سردار لوگ اس زمانے کے کھاتے پیتے با اختیار لوگ صاحبِ اقتدار لوگ ان کو خطرہ ہوتا ہے یہ مکی صورتوں میں یہ دعوت ہے تو جس دین کی بات قرآن ہمیں اس انداز سے سمجھا رہا ہے کہ جب کوئی پیغمبر اپنی قوم کے سامنے اللہ کی بندگی کی بات کی بات رکھتا یا قومِ عبداللہ پیغمبر کہتا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے مقابلے میں ملع اٹھتا تو قوم کے بڑے بڑے سردار کافر اٹھتے ہیں کہ تم تو ہمیں چلنج کر رہے ہو اب آج ایک ساتھ ایک آدمی عبداللہ اللہ کی بندگی کے اس اعلان کے ساتھ اب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کونے میں جا کر بیٹھا جائے لیکن ہر پیغمبر کی امت کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ شمجھتے کہ یہ تو ہمیں چلنج کر رہا ہے یہ تو ہمیں چلنج کر رہا ہے تو تربیت جو پیغمبر نے لوگوں کی تربیت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں دلوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کیا وہ کسی کونے کردے میں چلکشی کرنے کے نتیجہ میں نہیں پیدا کی وہ اللہ میں اقبال کے اس قول کے مطابق پیدا کی جو اللہ میں اقبال نے فارسی میں فرمایا تھا کہ مجھے اقبال کہتا ہے نا میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے تو بلاوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لڑایا اور اس لڑانے کے نتیجے میں ان سے زبان سے کلوایا کہ ہم خدا کے بندے ہیں میں چھوٹی سی بات کر دوں حضرت عقبہ بن نافے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں حضرت ربی بن عامر ربی بن عامر وہ جب کسرہ کے دربار میں جاتے ہیں وہ عبادت کے لفظ سے بات کرتے ہیں وہ ایران کا بادشاہ اسے کہتا ہے تمہیں بھوک لگی ہے تو ہم گندم دیں گے تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں تو ہم آپ کو کپڑے دیں گے بھئی تم کیا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ عبادت کا تصور بادشاہ کے سامنے کہتا ہے ہم تلوار لے کر اس لئے اٹھے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو انسانوں کی بندگی کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں دے دیں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی لوگ کہتے ہیں دین کی سیاسی تعبیر ہیں وہ جو مغرب سے بات آئی ہے پولٹیکل اسلام پولٹیکل اسلام یہ تو گالیاں ہیں جو ہمیں لوگ دیتے ہیں جو مولانا مدودی کو لوگ دیتے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ تربیت کے حوالے سے عبادت کے اس تصور کا بڑا مقام ہے جن لوگوں کے ذہن کے اندر عبادت کا یہ تصور ہے کہ بندے اور رب کا تعلق ہے تو وہ کون و کردروں میں جا کر بیٹھ گئے اور میدان شیطانوں کے لئے خالی رہ گیا اور جو انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کے طریقے کے مطابق جنہوں نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی وہ وہی تھے جن کے بارے میں دشمن کے ایجنڈ بھی کہاں کرتے تھے کہ یہ تو رہبان اللیلی و فرسان النہار یہ تو رات کے درویش ہیں اور دن کے سپاہی ہیں کہتے ہیں کہ اسلام عبادت کے تصور سے صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ بس بندے اور رب کا آپس میں تعلق بن جائے کیا اسلام باقی عدیان سے گیا گزرا ہے کوئی ایسا دین کوئی ایسا سسٹم ایسا نظام مجھے بتائیے کمیونزم سیکولرزم لیبرلزم پیر کوئی بھی سسٹم ہو دنیا کا وہ اپنے پیرہوں کو اور اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم جا کر کہیں عملی زندگی سے اور اجتماعی زندگی سے الگ ہو جاؤ بس صرف اسلام یہ ہے مولانا مودودی نے ایک دفعہ اسی طرح کے حوالے سے اسی طرح کے ماحول میں فرمایا تھا کسی نے اس طرح کا سوال کیا تھا تو مولانا مودودی نے ایک جملہ فرمایا کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اسی لئے بھیجا ہے اگر دین اور عبادت کا یہ تصور نہیں ہے جو قرآن سے میں نے ثابت کر دیا ہے تو کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اسی لئے بھیجا کہ وہ دنیا کے شیطانوں نمرودوں اور فرعونوں کی سواری کے لئے صدائے ہوئے جانور تیار کریں کہ جب وہ ان کے اوپر سواری کریں تو یہ ان کو کچھ نہ کہیں جی بڑے اچھے لوگ ہیں خدا کے سامنے سجدے کرنے والے ہمیشہ سبحان اللہ والحمدللہ کہنے والے اور ہر ایک کے لئے دل میں محبت رکھنے والے بس جی ایسے لوگ ہونے چاہئے تاکہ دنیا کے تاغوتوں کو کوئی تکلیف نہ ہو ان سے تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اسی لئے بھیجا ہے یہ بتایا جائے کہ اگر مولانا مودودی نے جو عبادت اور دین کا تصور دیا ہے وہ تصور قرآن نہیں دیتا اور مولانا نے اپنی طرف سے دیا ہے تو بتائے یہ چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کا کیا مفہوم ہے قرآن نے فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَا الْعُلْيَا اللہ کا کلمہ ہمیشہ سرد بلند ہوگا قرآن نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمَّا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةِ دشمن کے مقابلے میں جو تمہارے تمہارے بس میں ہو اتنی قوت تیار کر دو قرآن نے فرمایا قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يَأْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ جو اللہ اور یوم آخرت کو نہیں مانتے ہیں کہ مقابلے میں لڑو حَتَّى يُعْتُ الْجِزْيَةَ عَيَدِوَهُمْ سَاغِرُونَ یہاں تک کہ وہ جزیاں دے دے اور ساغرون وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ ہمارا نظام نہیں چلے گا تمہارا نظام چلے گا خدا کا نظام چلے گا اور یہ جو قرآن نے فرمایا کہ وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اس پر میں تولی سی بات آگے بھی کروں گا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا یہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اس کے مفہوم کیا ہے پھر پھر جو قرآن نے فرمایا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے اور حارون علیہ السلام کے بارے میں کہا لنا عابدون میں ان دو آدمیوں کی بات مانوں جن کی قوم میری عبادت کرتی ہے میری عبادت کرتی ہے تو بنی اسرائیل مصر میں فرعون کی عبادت کرتی تھی اس عبادت کی بات کو فرعون تو سمجھتا تھا لیکن آج کا مسلمان اس کو بہت کم سمجھتا ہے قرآن نے جو یہ فرمایا سورہ بقرہ میں وَأَخْرِجُوهُم مِّن حَيْسُ أَخْرِجُوكُم اس جگہ سے لوگوں کو نکالو جہاں سے تمہیں نکالا ہے اس آیت کا مفہوم کیا ہے پھر اور میں درمیان میں ایک سوٹی سی بات یہ بھی رکھ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان مکہ کے لوگوں کے خلاف لڑو اور ان کو وہیں سے نکالو جہاں سے تمہیں نکالا ہے اب مجھے بتایا جائے ذرا آپ کے غور کے لئے میں نکتہ رکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے نکالا مدینہ پہنچ گئے ہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ فتح کیا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق سارے مکہ کے لوگوں کو مکہ سے نکالا جبکہ قرآن نے حکم دیا تھا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْسُ أَخْرَجُوكُمْ ان کافروں کو وہی سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا سارے مکہ والوں کو آپ اگر مولانا مودودی کے تصور دین اور عبادت کو نہیں سمجھتے تو اس آیت کا آپ جواب دے دیں اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اپنی جگہ پر ہو یہ مکہ والے یہاں پہ مکہ میں رہے لیکن ان کی قوت ان کے ہاتھ سے چھین لی جائے اقتدار ان کے ہاتھ سے لی جائے اختیارات ان کے نہ لیں نہ ہو رہیں یہی پہ یہی پہ رہیں کھائیں پیئیں یہاں پہ رہیں کفر کے ساتھ رہیں بعد میں یہ بھی بتایا کہ نہیں مکہ کے اندر اور حجاز کے اندر کفر کے ساتھ نہیں رہ سکتے وہ دوسرے مضمون ہے لیکن میں یہ بتانے چاہتا تھا کہ وَأَخْرِجُوهُمْ کسی کا کسی ملک سے نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیزیکلی اس کو نکالا جائے نکالنے کا مطلب یہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا کہ اس کو اقتدار سے اور قوت سے اور اختیارات سے الگ کیا جائے پھر ان آیت کا کیا مفہوم رہ جاتا ہے اور لِيَزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا کیا مفہوم رہ جاتا ہے تاکہ دین کو پورے عدیان پر غالب کیا جائے اس کا کیا مفہوم ہے پھر پھر ایک سوال میں یہ بھی اٹھاتا ہوں کہ پورے انبیاء کی تاریخ میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے دور کے کسی غیر اسلامی سسٹم کے ساتھ مفاہمت کر کے کمپرومائز کر کے اپنے لئے کچھ مراعات یا اپنی قوم کے لئے اپنی امت کے لئے اپنے شاگردوں کے لئے کچھ مراعات حاصل کیے ہوں اور اقتدار ان کے سپرد کیا ہوں اسے کوئی نبی مجھے تو نہیں معلوم ہم جن انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں ان میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے غیر اسلامی سسٹم سے مفاہمت کر کے اختیارات ان کے ہاتھ میں دیئے ہوں اور پھر اپنے لئے کچھ مراعات اور کچھ آسانیہ اور کچھ سہولیات حاصل کیوں کہ چلو میں درس دوں گا اور میں لوگوں کے تذکیہ اور تربیت کروں گا ایسا کوئی نبی نہیں گزرا ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مولانا مودود نے تصور دین اور تصور عبادت کو جو اللہ تعالیٰ کی حکمیت کے ساتھ جوڑا ہے اگر یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں کہا تھا کہ تم دین قائم کرو پچھلے ایک مہینے دو مہینے سے ایک سوال ایک ساتھی نے میرے پاس بھیجا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ انعقیم الدین کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم نے لیا ہے یہ مطلب اس وقت لیا جاتا تھا جب اس میں علا کا لفظ ہوتا وہ بیچارہ عربی نہیں جانتا ہے جس نے یہ سوال اٹھایا ہے بلکل عربی سے کورا ہے اگرچہ تفسیر اس نے اردو میں لکھی ہے لیکن چلو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اقیم الدین میں علا ہے یا نہیں ہے اور اس کا معنی یہ ہے یا نہیں ہے جو مولانا مودودی نے لیا ہے یہ بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا آیا قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ ہمیں یہ نہیں بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال کے مختصر عرصے میں پورے جزیرت العرب کے اندر دین کو غالب کیا تھا چلو غالب کیا تھا یہ تو آپ مان لیتے ہیں آپ کے ذہن کے اندر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی نہیں لگائی تھی کہ تم غالب کر دو تو پھر ذرا مجھے یہ جواب دیا جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے کہنے پر یہ دین غالب کر دیا یہ اپنے فرائض منصبی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجاوز کیا اللہ نے تو ان پر اوپر یہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ تم پوری دنیا کے اوپر دین غالب کر دو یا جزیرت العرب کے اوپر دین غالب کر دو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرائض منصبی سے نعوذ باللہ تجاوز کر کے تعدہ کر کے قدم آگے بڑھا کر ایک ایسی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری نہیں بتائی تھی ذمہ داری صرف یہ بتائی تھی کہ لوگوں کو دین سکھاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے جا کر لوگوں کے اوپر دین نافذ بھی کر دیا اور اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی رہے نعوذ باللہ اور کچھ بھی نہ کہہ سکے حالانکہ قرآن نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ اگر یہ پیغمبر ہمارے اوپر جھوٹ باندے گا تو ہم ان کی شارک کٹ دیں گے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہمیں اسے بدلہ لیں گے تو کیا نعوذ باللہ وہ خدا یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر میں نے یہ نہیں فرض کیا ہے کہ تم دین کو غالب کر دو اور یہ اپنی طرف سے لگا رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے میرا فرض من سے بھی ہے بحیثیت پیغمبر کہ میں اس کو غالب کر دوں اور خدا دیکھ رہا تھا اور خدا نے اس آدمی کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عطاب اتاری اللہ نے تمہیں معاف کیا ہے لیکن جو آدمی جہاد پر جانے سے جی جڑا رہا تھا جو منافق تھا اور آپ سے اجازت لے رہا تھا تو آپ نے تو اس کو اجازت دے دی اس بات پر تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ عفا اللہ عنکہ لیم اذنت لہم لیکن جو جہاد جس مقصد کے لئے کیا جا رہا ہے اور جو رومیوں کے خلاف لڑا جا رہا ہے اس کو یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کا کام نہیں تھا تو اسی پر تو پیغمبر سے نہیں پوچھا جاتا اس آدمی کے بارے میں تو پوچھا جاتا ہے کہ وہ جہاد پر نہ جانے کے لئے آپ سے اجازت لے رہا تھا آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی وہ کام بہت ضروری تھا لیکن یہی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ آدمی وہ کام سرے سے ضروری ہے نہیں تو میں حیران ہوں اس بات پر کہ یہ کہاں سے بولا جا رہا ہے کیا اسلام صرف مذہب ہے کیا اسلام صرف ریلیجن ہے کیا اسلام صرف بندے اور خدا کے درمیان تعلق ہے تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ قرآن خود جو رہبانیت کو بدت کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے رہبانیت تو یہی چیز ہے رہبانیت کا تو مطلب یہ ہے کہ میرے اور رب کا معاملہ ہے دنیا کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے رہبانیت والوں نے اور کیا کیا راہب کیا کرتے ہیں راہب تارک الدنیا جو کہتا ہے میں دنیا کو چھوڑ دیتا ہوں مجھے کوئی نئی فرق مجھے کوئی پر مدلوگوں کے ساتھ جس طرح آج کل بہت سے مسجد چل رہے ہیں بس خود جی اپنی اپنی فکر کرو اپنا غم کرو اپنی اصلاح کرو باقی لوگوں کی اصلاح چھوڑ دو اسی بات کو تو قرآن رہبانیت کہتا ہے اب تم سمجھتے ہوں کہ ایک طرف قرآن لوگوں کو پیغمبر اور پیغمبر کو بھی یہی تعلیم دے رہا ہے اور لوگوں کو بھی یہی تعلیم دے رہا ہے کہ دنیا کے کاموں میں دخل نہ دو صرف بددعوت کی بات کر لو باقی کوئی معنیت اور نہ معنیت ان کی مرضی اور دوسری طرف قرآن اسی رہبانیت کو لطاڑ رہا ہے اسی کے اوپر رد کر رہا ہے کہ وہ رہبانیت نے ابتداؤہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے جو لوگ تھے انہوں نے رہبانیت جو اختیار کی وہ اللہ تعالی نے نہیں بنائی تھی ما کتبنا ہاں علیہم ہم نے اس پر نہیں اور اسی کے عبارے میں اور یہ کہتا ہے کہ نہیں تم رہبانیت کی تعلیم دو پیغمبر بھی رہبانیت کی تعلیم دے رہے تھے تو یہ قرآن میں تم تضاد ثابت کرنا چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابے کرام کی تاری تربیت صرف واضح اور نصیحت کی بنیاد پر کی یا ان کو بتا دیا کہ عبادت کیا ہے آپ عبادت میں سب سے اہم چیز کس کو سمجھتے ہیں جی نماز کو سمجھتے ہیں مجھے کوئی ایسی حدیث بتائی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے کوئی ایسا واقعہ بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اور باقی کاموں کو نماز کے لئے مؤخر کیا ہوں اور میں آپ کو کتنی حدیثیں سناوں اور کتنی حدیثیں بتاؤں کتنے حوالے بخاری سے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی وجہ سے خود ان کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے اور صحابے کرام کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے تو جس چیز کے لئے انہوں نے نماز قضا کی اس کی تو اہمیت نہیں ہے اور جس چیز کے لئے انہوں نے نماز میں کمی بیشی کی کمی بیشی ہو گئی آپ چلتے پرتے بھی گھوڑے پر سوار ہو کر لڑتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں غزو خندق میں کیسے ہوا سولات خوف کس کو کہتے ہیں سورہ نساء میں ہے سورہ نساء میں سولات خوف کا کیا مطلب ہے ایک فریق دشمن کی طرف ہو اور دوسرا فریق ہے وہ نماز پڑھ لے پھر وہ جو دشمن کی طرف ہو وہ واپس آ جائے اور پھر دور ارکات پڑھ لے اور یہ ادھر چلے جائیں اور یہ آنے جانے میں ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی تو جس نماز کو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی پیغمبر کا کام تھا کہ اسی نماز کے لئے لوگوں کے ذریعے لوگوں کی تربیت ہو جائے اسی نماز میں تو جہاد کے لئے ترمیم کی گئی اسی نماز میں تو چلنے پھرنے کو جائز قرار دیا گیا اسی نماز کو تو لنتے وقت بھی جائز قرار دیا گیا لڑتے وقت بھی نماز پڑھ سکتے ہو اور نہ پڑھ سکتے ہو تو قضا کر لو لیکن جہاد قضا نہ ہو جہاد قضا نہ ہو اور جہاد پھر کس مقصد کے لئے ہے تو آپ کے نزدیک نہ وہ مقصد مقصد ہے نہ وہ عبادت عبادت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ لوگوں نے نماز کو سمجھا نہ جہاد کو سمجھا نہ اقامت دین کو سمجھا ایک بات اور بھی ہے آپ کو اس اقامت دین کے لفظ سے چڑھے یا اس کے مفہوم سے آپ بتائیں اقامت دین کا لفظ نہیں ہونا چاہیے وہ لفظ تو قرآن میں ہے اعلائی کلمت اللہ کا لفظ نہیں ہونا چاہیے چلو ہم سمجھ دے کہ آپ کے نزدیک یہ اسطلاحات نہیں ہونی چاہیے تو ہم ایک اور اسطلاح بتاتے ہیں وہ ہے عبادت رب کہ عبادت رب کے ساتھ بھی آپ کو کوئی چڑھ ہے مجھے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مفہوم کیا ہے بندگی کا مفہوم اس کے لئے وہ تمہارے نزدیک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ بندہ اپنے طور پر مان لے مان لے تو ہم اسی بات پہ آگے جاتے ہیں کہ آیا اللہ تعالیٰ کا حکم عبادت صرف عوام کو ہے یا حکمرانوں کو بھی ہے بائختیار لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا آپ بائختیار لوگوں کو کوئی استثناء دیتے ہیں اسلام کے اندر یارے خدا کے لئے ان استثناءوں نے تو ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا آپ پھر قرآن کو بھی ان چیزوں میں لاتے ہیں کہ نئی حکمران کس کے لئے استثناء ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی نے دین اور عبادت کی جو تعبیر کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری عبادت کو پوری کر دے اب مجھے بتایا جائے میں منڈی والوں کو اور تجارت والوں کو کہوں کہ خدا کا حکم ہے کہ تم سود نہ کھاؤ تو منڈی والے سود نہیں کھائیں گے حکمران فیصل شریعت کے مطابق کریں گے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُعَدُّ الْأَمَانَاتِ اِلَىٰ أَهْلِهَا اُهْدِ اور مناسب درست طریقے سے یہ حکمرانوں کو حکم ہے یہ جو صورت المائدہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے حقداروں کے سپورٹ کر دو اس لئے کہ اس کے بعد حکم آتا ہے جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل اور انصاف سے فیصلے کرو یہ عبادت ہے کی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کی نہیں ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جج حضرات حکمران حضرات با اختیار حضرات اصحاب اقتدار حضرات وہ عدل کے مطابق فیصلے کریں وہ امانتوں کو اہل کے سپورٹ کر دیں وہ ظلم نہ کریں منڈی والے سود نہ کھائیں جھوٹ نہ بولیں کوئی کسی کے حق نہ چھینیں کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کریں یہی تو عبادت ہے تو آپ اس میں کس کو استثناء دینا چاہتے ہیں حکمرانوں کو استثناء دینا چاہتے ہیں فوجیوں کو استثناء دینا چاہتے ہیں عدالتوں کو استثناء دینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ یہ جنت اور یہ جہنم یہ ثواب اور عذاب یہ جائز اور ناجائز یہ دوزخہ اور یہ حساب و کتاب اور یہ قیامت کی یہ سارے غریب لوگوں کے لئے ہے ان لوگوں کے لئے ہے جن کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں جو اپنا لقمہ بھی اپنے اختیار سے اپنے موں میں نہیں لے جا سکتے تم یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اسلام ان لوگوں کے لئے آیا ہے تو پھر قرآن میں یہ بتایا جائے ہمیں کہ قرآن میں پھر یہ فرعون کے قصے کیا کرتے ہیں پھر قرآن مجید میں یہ قال الملع کے الفاظ کہاں آتے ہیں کہ ہر پیغمبر کی ذمہ داری پھر نعوذ باللہ یہ نہیں تھی کہ وہ ہر پیغمبر اپنے قوم کو بتاتا ہے کہ ملع صاحب سردار صاحب آپ ویسے ہی غصے میں آ گئے ہمیں تو آپ کو چھڑنا نہیں تھا ہم تو غریب لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم تو ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جو گلی کوچو میں فقیر پھرتے ہیں ہم تو ان کے لئے کوئی لائے حمل لائے ہیں تمہاری سرداری کوئی خطرہ نہیں ہے تمہاری سرداری کوئی ابو لحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں دشمن بن گیا تھا آپ تاریخ کو پڑھ لیں ابو لحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں دشمن بن گیا تھا اس لئے بنا تھا کہ وہ سرداری کے خیالات اپنے دماغ میں اس کو پروان چڑھا رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ ابو لحب بنو حاشم کا آدمی تھا اور بنو حاشم اور بنو امیہ کے درمیان یہ رشتے ناتے نہیں ہوتے تھے زیادہ لیکن ابو لحب نے باقاعدہ بنو امیہ میں شادی کی اس لئے کہ مکہ معظمہ کے دو بڑے قبیلے ہیں ایک بنو حاشم ہے اور ایک بنو امیہ ہے میں بنو حاشم کا سردار تو ہوں لیکن بنو امیہ والوں کا کیا بنوں گا داماد بنوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں فرقے میری ریاست اور سیاست اور اختیارات کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو آ جاؤ صفحہ پر کھڑے ہو کر اور پھر اسلام کی دعوت دی کہ اگر میں تمہیں بتاؤں ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے تو ابو لہب نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں تم جوٹ بول رہے ہو حالانکہ ایسا نہیں تھا کوئی نشانی ایسی نہیں تھی کہ وہیں سے فوج آ رہی ہے لیکن ابو لہب بھی خاموش رہا لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدِ عَزَابٍ شَدِید میں تمہیں اسخ عذاب سے ڈرانے والا ہوں تو ابو لہب سمجھ گیا کہ بتیجہ تو دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے مٹھی میں لے گیا تو میرے لئے کیا رہ گیا بتیجہ نے تو دنیا بھی اور آخرت دونوں کے لئے دونوں اپنے مٹھی میں لے لئے تو میرے لئے کیا رہ گیا تو پھر اس نے کہا تبت تو دونوں ہاتھ مارے اور اللہ تعالی نے اس پہ سورت ویجی کی تبت عبداللہ ابن عبی کو کیا ہوا تھا میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں عبداللہ ابن عبی سب سے بڑے دشمن مکہ معظمہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن ابو لحب تھا مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن عبداللہ ابن عبی تھا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور وہی پہ ایک مجلس میں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مجلس والوں کو دین کی دعوت دی اس مجلس میں عبداللہ ابن عبائی تھا اس نے اپنے موں پر رمال رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے آدمی یا ہاظا اے آدمی بھئی تیری بات اچھی ہے لیکن اپنی مسجد میں اپنے گھر میں جا کر بیٹھ اور جس کو تیری باتیں پسند ہیں وہ ادھر آ جائے گا ہماری مجلس میں نہ آؤ وہیں پہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو بلایا ہے آپ آیا کریں ہمیں آپ کی باتوں کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں یہ عبداللہ ابن عبائی کس وجہ سے بول رہا ہے ہماری پشتوں میں کہتے ہیں بخار کی وجہ سے یہ جل رہا ہے اس کو بخار لگ گیا ہے وہ بخار کیا تھا عبداللہ ابن عبائی کو کونسا بخار چڑ گیا تھا یہ ایسا بخار کہتے ہیں حضرت سعید اے اللہ کے رسول اس بات کو میں ذرا درخانس کرتا ہوں کہ ذرا غور سے سنیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ نہیں تشریف لائے تھے تو مکہ کے سارے مدینہ کے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ عبداللہ ابن عبائی کو اپنا سردار بنا دیں اس کے لئے تاج تیار کریں اس کے لئے تخت تیار کریں گویا کہ بس ایک تخت و تاج کا وہ تاج پوشی کی رسم باقی تھی باقی تو وہ سردار بن گیا تھا اب جب آپ تشریف لائے تو ان کی سرداری کی خواب وہ شیخ چلی کے خواب بن گیا وہ اپنے دماغ میں پتہ نہیں وہ کیا کیا کر اب وہ دیکھ رہا تو جل رہا ہے اب آپ بتائیں مجھے یہاں پہ سیاست کے کچھ سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں نے ایک دفعہ عبداللہ ابن عبائی کو تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نہیں کہا ان لوگوں کا جو تصور دین و عبادت ہے اس کے مطابق تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ایک آدمی صرف سرداری اور بادشاہی کی بنیاد پر پیغمبر کا مخالف ہو کر جہنم میں جا رہا ہے تو اس کو جہنم سے بچانا پیغمبر کی ذمہ داری نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کو کہتے ہیں کہ عبداللہ مجھے کیا پتا تھا کہ لوگ تمہیں سردار بنا رہے ہیں میں نے آ کر آپ کے رنگ میں بھنگ ڈال دیا اور آپ کی تکلیف آپ کو تکلیف میں نے دی اور آپ کی جو شیخ چلی کے جو خواب تھے وہ چکنا چور کر دیے ایسا کریں کہ مجھے تونی سی اجازت دے دیں میں مدینہ کے لوگوں کی تربیت کروں گا یہاں پہ جو میں نے مسجد بنائی ہے اس مسجد میں میں درس دیا کروں گا اور سرداری تم جانے اور تمہاری قوم جانے اور تمہارا قوم سردار رہو لیکن گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کی گئی حضرت سعد نے کی کہ یہ سرداری چھن جانے کی بنیاد پر تمہارا مخالف بن رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا بخار اسی وجہ سے ہے تو اسی بخار میں اس کو مرنے دو اسی کا علاج میرے پاس نہیں ہے میں یہ نہیں حوالے کر سکتا اس کو سیدھی بات سمجھنے کی کوشش کے جی سیدھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں ہوتے ہیں الملا کیوں دشمن ہوتے ہیں اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیوں لوگ دشمن بن جاتے ہیں اس کے بعد پھر آخر میں دو تین باتوں کی طرف آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جو مولانا مودودی نے جو دین اور عبادت کا جو تصور پیش کیا ہے مکہ معظمہ کی کے اندر تو دین کا اور عبادت کا یہ تصور نہیں تھا حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے سفید جھوٹ ہے جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات زیادہ آئے ہیں وہ مکی صورتوں میں آئے ہیں جتنے بھی یہ الملع والی باتیں سورت العراف کا اور سورت حود کا بھی میں نے حوالہ دیا سورت حود میں تو آٹھ دفعہ یہ لفظ آئے ہیں یہ سورت حود مدنی سورت نہیں یہ مکی سورت ہے اور کیا یہ مکہ کی بات نہیں تھی ابھی جو میں نے تقریر کے ابتداء میں سامنے رکھی وہ حدیث عبداللہ ابن عباس کی ابو طالب ابھی زندہ تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ذرا ہمارے گھر تشریف لائیے مکہ کے سردار آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں مکہ کے سردار آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو طالب نے کہا میرے بتیجے ان لوگوں کی باتیں سنو یہ کیا کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ ذرا ہمارے باپ دادا کو بے وقوف نہ سمجھے ہمارے بتوں کو بت نہ کہیں ہمارے خداوں کو بت نہ کہیں ان کو گالیا نہ دیں آخر ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے اور آپ ہمارے دشمن آخر کیسے بن گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی کہتے ہیں ہاں جی فرمایا کہ اچھا میں ان کو ایک بات کی طرف بلاتا ہوں ایک بات کی طرف اگر وہ بات مان لے تو عرب اور عجب ان کے زیرنگین آئیں گے تو لوگوں نے کہا ایک نہیں دس باتیں مانیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ لا الہ الا اللہ کی بات اور عرب اور عاجم جزیاں دیں گے اور تمہارے زیرنگین آئیں گے مکہ معظمہ میں اس وقت اس کا کیا مطلب تھا کہتے ہیں مکہ تو مکہ میں کوئی اور دین تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما رہے تھے اور سراقہ سو اونٹوں کے انام کی لالچ میں آپ کا سر لینا چاہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے اس کمزوری کے حالت میں اس قسم پرسی کے حالت میں سراقہ کو کیا کہا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں کسرہ کے کنگن دیکھتا ہوں یہ مکہ کی باتیں ہیں ہجرت کے وقت کی باتیں ہیں میں تمہارے ہاتھ میں کسرہ کے کنگن دیکھتا ہوں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سن سترہ ہجری میں واقعی وہاں کے کسرہ کے کنگن لائے گئے اس کا جوڑا لائے گیا اس کا تاج لائے گیا اور سراقہ کو پہنایا گیا اور حضرت عمر نے فرمایا بخن بخن کیسی خوشی کی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئیاں کی تھی وہ ہمارے سامنے پوری ہو رہی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں تو یہ پھر کیسے یہ بات آگئی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے مکی اور مدنی دونوں اور یہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے سکھائی آپ کو پتہ ہے یہ ہجرت کی دعا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسْوِرَا اے اللہ میں مجھے جہاں پہ لے جانا چاہے تو آسانی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے مجھے نکالنا چاہے تو آسانی کے ساتھ اور صدق کے ساتھ اپنی مدد کے ساتھ مجھے وہاں سے نکال وَجَعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسْوِرَا اور مجھے ایک قوت عطا فرما جو تیرے دین کی مدد کے لیے یہ تو مکہ کے راستے میں یہ باتیں ہوئی ہیں یہ تو مکہ کے راستے میں آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ امام غزالی نے ایک چھوٹی سی بات کی ہے بس اسی پر بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں امام غزالی صوفی تھے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ صوفی ازم کا یا صوفیت کا جو اصل ایڈیشن ہے اسلام کا وہ الگ ہے اور مولانا مودودی کا جو ایڈیشن جہاد کا ایڈیشن وہ الگ ہے میں ایک بڑے صوفی کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک منٹ میں وہ احیاء العلوم میں کہتے ہیں وَبِالْجُمْلَتِ خلاصہ یہ ہے کہ اِنَّمَا فَسَدَتِ الرَّعِيَّةُ بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ اور حکمران کیوں برباد ہوئے ہیں اس لیے کہ برے اہل علم اور علماء اسو ان کے اردگرد کا تواف کر رہے ہیں اور اگر علماء درست ہوں تو حکمران ٹیپ ہو جائیں گے اور حکمران ٹیپ ہو جائیں گے تو پھر عوام ٹیپ ہو جائیں گے یہی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک دوسرے انداز سے رکھی اقول قولي هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انہو هو الغفور الرحیم جزاكم اللہ خیر